اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و لاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للعصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتبہ والنبی المجتبہ والرسول المصطفى سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیتی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم دتیران اللہم صل و سل و زد و بارک على صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الہسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضمیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت اللہیہ صلوات بر محمد و عالم حمد رحمت اللہ علی محبیہم و لعنت دائمت علی اعدائہم مجمعین حاجات کی برابری کے لئے دعا امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل و لی کل حجت بن حسن صلواتکہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و حجت بن حسن و فی کل ساعة و لیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو اردکہ توعا و تمتعہو بیہا طبیلہ صلوات بر محمد و عالم حمد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون شئیہ ثم جعل لکم السمع والافصار والافئدہ لعل لکم تشکرون ناری صلوات اللہ حسن اللہ حمد و عمد و عمد ایسے کہ ہمارے محترم عزیز انہوں نے کل کی گفتگو سے مربوط ششخانی فرما کر کچھ اشار پیش کیے تو بس کل کی گفتگو اسے مربوط ایک موضوع قور مزید آگے بڑھاتے ہیں لیکن کل کی گفتگو منصوب تھی عالم اے غیر مولمہ فہم اے غیر و فہمہ دانی زہرہ بی شہزادی زینب کورا صلوات اللہ علیہ سے اور عربعین چونکہ منصوبے بی بی زینب صلوات اللہ علیہ سے ہیں آشور منصوبے عباد اللہ حسین سے اور عربعین منصوبے شریکت الحسین سے تو دو مثل ہیں اس میں اور یہاں شاید پورا مضمون سمٹ کر آجائے کہ علی کی بیٹی نے رکھا ہے عربعین کا دن علی کی بیٹی نے رکھا ہے عربعین کا دن غدیر و عرفہ و آشور کی بقا کے لیے بات سنجھا رہی ہے کیونکہ عربعین سے آشور باقی ہے اور آشور سے غدیر باقی ہے تو علی کی بیٹی نے رکھا ہے عربعین کا دن غدیر و عرفہ و آشور کی بقا کے لیے عربعین پر بیوی تشریف لائیں تو یہ جو قربانی اب عبداللہ حسین علیہ السلام تھی اسے قیامت تک کے لیے وہ دوام عطا ہو گیا شہزادی صلی اللہ علیہ و آشور کے صدقے میں کہ اب عربعین کے ذریعے سے آشور اور آشور کے ذریعے سے پورا دن باقی ہے بارال بیوی عالم ہے غیر موللمہ ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ ان کی حیات طیبہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے وہ دو تعلیموں کے درمیان ہے ہماری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے میں قرآن سے ارز کرتا ہوں ابھی خدمت میں سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی ہے میں آپ کی خدمت میں جو سولوہ سورہ ہے اور آیت نمبر سیونٹی ہے تو شہد اقدس الہی ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے انسان کو اپنا نام بھی نہیں بتاتا اسے یہ بھی نہیں بتاتا کہ میرے ماں باپ کون ہیں نہیں پتا ہوتا اسے یہ نہیں پتا کہ میں کہاں دنیا میں آیا ہوں لا تعلمون شیعہ جب نکرہ سیاق نفی میں آ جائے یہ عربی زبان کے قوائد ہیں اس کا مطلب افادہ اموم ہے لا تعلمون نفی ہے اور شیعہ یہ نکرہ ہے یعنی nothing absolutely nothing لا تعلمون شیعہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس کے بعد ہم نے ہم نے سننے والے کان دی دیکھنے والی آنکھیں دی سوچنے والا دل دیا لعل لکم تشکرون اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نحل میں شاہد فرمایا ہے اور یہ قرآن کی لطافت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمات اور بسارت کا ذکر کیا ہے ہم سنتے بھی ہم دیکھتے بھی ہمیشہ سمات کا ذکر پہلے بسارت کا ذکر بات میں اب پورے قرآن میں دیکھ لیجئے گا ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا سمات کا ذکر پہلے بسارت کا ذکر بات میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو بچے کے سینسس جولپ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے وہ سننا شروع کرتا ہے بات میں دیکھنا شروع کرتا ہے سنتا پہلے ہیں دیکھتا بعد میں اس خاطر ہے کہ حتی سنتو وہ شکم مادر سے رہا ہوتا ہے اس خاطر ہے کہ جیسے بچہ دنیا میں آئے تو پہلے دہنے کان میں آزان دو بہنے کان میں عقامت دو اس لئے کہ سن پہلے رہے تو سب سے پہلے اللہ کی آواز اس کے کانوں میں چلی جائے تو سمات کا ذکر پہلے ہے بسارت کا ذکر ہمیشہ بعد میں یہاں پر بھی ایک بات ہے البتہ یہ عیسالِ ثواب کی مجلس کا ایک موضوع بن جائے گا لیکن خلی اشارہ آپ کی خدمت میں اس کر دوں وزرگان تشریف فرمائے عزان و عقامت بچے کے کانوں میں دی جاتی ہے اس کے بعد کوئی نماز تو نہیں پڑی جاتی ہے عزان و عقامت دی جاتی ہے بچے کے کانوں میں اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑی جاتی ہے اچھا اب انسان مر جاتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی عزان عقامت نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی عزان عقامت نہیں ہوتی ڈائریک نماز ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سمجھائے کہ دیکھو تمہاری زندگی کی جو مدت ہے نا وہ فقط اتنی ہے کہ ازان عقامت تمہاری آلریڈی ہو چکی ہے نماز قائم ہونے کا انتظار ہے بس ایک ملکہ صلوات وید محمد محمد صلوات اللہ وسلام علیہ اتنی قلیل زندگی انسان ازان عقامت آلریڈی سب کی ہو چکی ہے ازان عقامت کے بعد نماز شروع ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے چند لمحے بس اللہ سبحانو تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہماری زندگی کی حیثیت اتنی یہ چند لمحے ہیں یہ جو سانٹ ستر سال انسان سمجھ رہا یہ چند لمحے ہیں بس گزر جائیں گے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں سننے والے کان دیئے دیکھنے والی نگاہی دی سوچنے والا دل دیئے لالکم تشکرون آپ سے شکر کرنے والے بن جاؤں اچھا یہ خود ایک بڑا لطیف موضوع ہے کم سے کم سلسلے بار کئی مجالس کا موضوع ہے کہ خلقت انسانی پر گفتو کی جائے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسان کی جو پوری خلقت کے ایک لمحے کو ایک مرحلے کو ڈسکس کی ہے سور مومنوں میں بالخصوص ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے خلق کیا اس کے بعد اس کے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا ہر انسان مٹی سے خلق ہوا ہے ہر انسان اس لیے کہ ہم جس جوہر سے خلق ہو رہے ہوتے وہ جوہر وجود میں آتا ہے اس غزاز سے جو مٹی سے حاصل ہو رہی ہے تو ہر انسان کی جو اصل روٹ ہے نا وہ خاک ہے وَلَقَدْ خَلقت انسانہ مِن صُلَالَتِم، مِن تِّين لیکن اللہ نے کہا ہے کہ یا تو ویگیٹیبلز کھاؤ جو زمین سے حاصل ہو رہی ہیں یا ان جانوروں کو کھاؤ کہ جو ویگیٹیبلز کھا رہیں گوش اور جانوروں کو حرام کر دیا تو یا ان جانوروں کا گوش کھاؤ کہ جو زمین سے کھا رہے ہیں یا دائرے خود زمین سے کھاؤ تو ہر انسان کی جو اصل ہیں اس کے بعد ہم نے اسخاق کے ذریعے سے تمہارے نطفے کو محفوظ مقام پر رکھا اس کے بعد نطفے سے جمع و خون بنایا جمع و خون سے گوشت کا لوتھرہ بنایا گوشت کے لوتھرے سے ہڈیاں بنائی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ایک اور تہکو چڑھایا اس کے بعد ہم نے تم ایک نئی خلقت عطا کی یعنی تم میں روح ہو کی تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی وسیع اور عیز کائنات خلق کیے کسی کی خلقت پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کتنا بہترین ہے یہ سورج کو خلق کرنے والا پروردگار کتنا بہترین ہے ان پلینٹس کو خلق کرنے والا پروردگار ان سمندروں کی گہرائیوں کو بنانے والا پروردگار ابھی ایک بچہ متولد ہوا ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں نا ابھی تو اپنا نام بھی نہیں جانتا کچھ بھی نہیں جانتا اللہ کہہ رہا ہے اس بچے کو دیکھ کر کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار کیوں؟ اس بچے میں کیا بات ہے؟ اس بچے میں پوٹینشل ہے دیکھیں جہاں قرآن سامت پر آپ بھس جائیں نا کہ اب کیا مطلب ہے اس کا تو جائیں قرآن ناتق کی طرف آئیے کلام امیل و مومنین عجید بن عبی طالب علیہ السلام سے مولا کہتے ہیں یو علی مولا فرماتے ہیں کیا تُو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تُو چھوٹا سا جسم ہے جبکہ اللہ نے تیرے اندر پوری کائنات کو چھپا کے رکھا ہوا ہے یہ ہے چھوٹا بچہ لیکن پوٹینشل ہے اس میں کہ یہ نیوٹن بن سکتا ہے یا انشائن ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی آیت اللہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی عظیم انسان ہو سکتا ہے تو یہ ہے چھوٹا بچہ لیکن اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس لئے اللہ کہہ رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسْنُ الْخَالِقِي کتنا بہتری نے اس بچے کا خلق کرنے والا پروڑ دیگا رہا ہے انسان آیا تو اللہ کہہ رہا ہے لا تعالیمونہ شاہد تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جاہل تھے اب جب انسان دنیا سے چلا جائے تب بھی کچھ ایسے ہیں جو اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بھی آیت سناتا ہوں سورہ نحل کی سورہ نحل سولوہ سورہ ہے میں نے سترمی آیت پڑی تھی اب میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں سیمٹی اتائیت جس میں ارشاد اقدر سے لائی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ تمہیں خلق کرتا ہے تمہیں موت بھی دیتا ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بڑی پسترین عمر پر چلے جاتے ہیں کیوں اللہ نے اس کو یہ کہا اس لیے کہ وہ ایک ایسی ایج میں پہنچ جاتے ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی دوبارہ پھر وہ کچھ نہیں جانتے ہیں پھر انسان دوبارہ ایک ایسی ایج میں پہنچ جاتے ہیں کہ اسے اپنا نام بھی نہیں معلوم ہوتا اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس نے دوا کھائی ہے نہیں کھائی اسے یہ نہیں معلوم بار بار بھول جاتا ہے نیسا نماز پڑی نہیں پڑی کون میرا بیٹا ہے کون میرا کچھ نہیں پتا ہوتا تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو اس ایج تک پہنچ جاتے ہیں کہ علم آنے کے بعد دوبارہ ہر علم سے لیکن اللہ علمانہ سے باردہ علم انشاء پھر کچھ بھی نہیں جانتے ہیں بہت دو جو کیجئے گا تو ہماری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے دو جہالتوں کے درمیان ہے کسی نے مام ولی ابنی موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ ہمارے لئے آیت ہے انشاءاللہ سفر کریں گے ساتھ میں مولا یہ اللہ نے ہمارے لئے کہا ہے کہ ہم آتے ہیں تو جاہل ہوتے ہیں جاتے ہیں تب بھی جاہل ہوتے ہیں تو آپ کے لئے کیا ہے مولا مولا نے کہا یہ تمہارے لئے آیت ہے ہمارے لئے کوئی اور آیت یہ تمہارے لئے آیت ہے ہمارے لئے کوئی اور آیت ہے کہ مولا آپ کے لئے کونسی آیت ہے بہت تو جو کیجئے کہا امام نے کہا ہمارے لئے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا علمہ البیان کہ ہماری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے دو علموں کے درمیان ہے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو خلق کیا دیکھو یہ کوئی اور بات آپ کوئی اور سمجھے نہ سمجھے آپ تو اس بات کو محسوس کریں گے کہ علیہ ابھی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تھے اور دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں کھولیں اور جو پہلی زیارت کی وہ چہرے رسول تھا اور حضور نے فرمایا علیہ خصصتن ابن نظر و خصصتوکا بالعلم علیہ آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا تو یا رسول آپ حکم دیجئے کہ تحرے سناؤں یا زبور سناؤں یا انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں اور علیہ ابن ابن طالب السلام نے رسول اللہ کے حکم سے قرآن سنانا شروع کیا دیکھیں یہ اس لئے تعجب کی بات نہیں ہے ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا کیونکہ الرحمان خلق اللہم القرآن خلق الانسان اللہم الویان اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بعد میں خلق کیا پہلے اسے قرآن کی تعلیم دی جو کوئی ہے نہ خاص ایسا انسان پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو آپ نے جو بنانا ہے بنا لیجیے اپنی لسٹ میں مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی اب ہو سکتا ہے کہ پاس کمزور دماغ ہوگے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ آپ نے یہ علی کو رسول اللہ سے پڑھا دیتے ہیں اس لئے کہ وہ تو جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے قرآن پڑھا نہیں اور علی جی بن عبی طالب علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا تو بنجرہ بنتا ہی علی کا ہے مولا علی علیہ السلام کا بنتا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا پہ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا اللہم صلی اللہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا وہ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا تو احل بیت علیہ السلام کی زندگی ہے اللہ کی جانے سے دو علموں کے درمیان علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں آتا قرآن پڑھیں اب یہ جو ایک فقرہ زمان پر آ گیا کہ جو شبہ اور ایک الزام کے جنابی علی کو نعوذ باللہ حضور سے بھی بڑھا دیں دیکھیں صحیح کی عقیدہ یہ ہے کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے اچھا گبرات ہو لیے کہ میں نے کیا کہا پہلے پہ ہے خدا پھر ہے مصطفیٰ پھر ہے مرتضیٰ صحیح کی عقیدہ یہی ہے کہ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں ایک خدا ایک مصطفیٰ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا جنت میں تو وہ ہی جائے گا انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ اس وقت اس حدیث کو یاد فرمائیے گا جنت کا دروازہ کوئی لکڑی کا اسٹیل کا تھوڑی بنا ہوئے جنت کا دروازہ تو جنت کے سرک یاکوت کا ہے اس پر جنت کے سونے کا ایک گویا پورا ریزائن بنا ہوا ہے اور وہ جنت کا دروازہ بند ہے جنتی جب جنت کے دروازے پہنچے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ اس کنڈی کو دروازے پہ مارو فائضہ یہ میں کوئی آپ کے افسانہ نہیں آپ کی خدمت مرض کر رہا ہے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو فائضہ دققت الحلقتول صفتنت وقالت یا علی جب کنڈی دروازے پہ لگے گی تو اس سے یا علی کی آواز آئے گی اچھا جس سے نعرہ حیدری سے تکلیف ہے وہ یا علی کی آواز وہاں سے آ رہی ہوگی تو پھر وہ کہا جائے گا بھئے اس کے لئے تو ایک ہی جگہ بچتی ہے پھر اب مشکل یہ سوشل میڈیا کی کہ خطیب بات میں پہنچتا ہے کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ تک وہ کلپ پہنچا ہوا ہے تو میں معذر چاہتا ہوں لیکن میں یہ جملہ کہہ دوں یہاں پر کہ ایک ہی جگہ بچی ہے کہ جہاں علی نہیں ہے اے 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 پتہ نہیں میں نے کہہ دیا جملہ جیسے مولا علی سے تکلیف ہے ایک ہی جگہ بچتی ہے پیمبر پہ بھی علی اور ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی جنت علی کے ملکہ کوسر پہ بھی علی بھئے ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے ہرجہ علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم مجھائیے ہرجہ علی ملیں گے 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 تو اہل بیت علی مسلم کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عطا کرتا ہے دو تعلیموں کے درمیان زندگی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس خاطر ہے کہ اس علم کو ہر ایک تحمل نہیں کر سکتا خود حدیث میں مولا نے فرمایا ہمارا عمر عمرِ ولایت دیکھیں عمر جہاں کہیں حدیث میں استعمال ہو آپ کوئی اس سے سمجھے کہ کوئی خاص عبادت ہے کوئی نماز ہے کوئی نہیں وہ سب اپنے مقام پر رہے ہیں لیکن اگر فروعی دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں سنگولر نہیں استعمال ہوتا فرولر استعمال ہوتا ہے امور امور امورِ دین یعنی فروعی دین جہاں سنگولر استعمال ہو واحد عمر یعنی ایک عمرِ ولایت اِنَّا عَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ فَمَا ہمارا عمرِ ولایت مشکل ہے اور مشکل سے سمجھ میں آتا ہے ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا لا يحتملہو اس کو تحمل کریں نہیں سکتا کوئی مولا نے فرمایا اِلَّا نَبِيٌ مُرْسَلْ اَوْ مَلَكٌ مُقَرَّبْ یعنی اَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنُ اِمْتَحَنَ اللَّهَ قَلْبَهُ بِالْا ایمان یا نبیِ مُرْسَلْ اس کو تحمل کر سکتا ہے عمرِ ولایت کو تحمل کرنے کے لئے نبی ہونا چاہیے یا ملکِ مُقررّب ہونا چاہیے یا وہ بندے مومن جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے عَبْدٌ مُؤْمِنُ اِمْتَحَنَ اللَّهَ قَلْبَهُ بِالْا ایمان جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لیا ہے نا فقط اسے عمرِ ولایت تحمل ہوگا باقی کسی کو نہیں ہوگا آسان نہیں ہے یہ آتے تھے لوگ مولا علیہ السلام کے پاس اللہ محمد علیہ السلام نے اس روایت کو لکھا ہے مولا علیہ مسجد میں تشریف فرمائے یہاں علیہ حدیث نہ بھی حدیث ہیں اب میں اس کو بڑے عام زمان میں ترجمہ کروں مولا علیہ کوئی نئی تازی حدیث نہ بھی حدیث کوئی نئی بات سنائیے علیہ رہے ہیں نئی تازی علیہ نے کہا اچھا آو مولا نے کہا تم تحمل نہیں کر سکو گے پہلے فرما یقعی عدیث میں کہا میں کچھ سنائے تم تحمل نہیں کر سکو گے نئی تازی کہہ رہی ہے نا علیہ سے میں نے کچھ کہا تو تم تحمل نہیں کر سکو گے کیونکہ اس لئے کہ ہماری عدیث کو تحمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ جیسے اللہ نے عقل عطا کی باقیember تحمل نہیں کر سکتا کہا یہ نہیں آپ سنائے مولا نے ایک ہجرے میں لے کر گئے مولا نے کہا اگر تم نہیں تازی سنا چاہ رہے تو سنو انا الول والآخر وظاہر والباطن انا احیی و امید میں ہی اول میں ہی آخر میں ہی ظاہر میں ہی باطن میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں سنو نہیں تازی سنو سنو روایت پوری روایت سنی ہے کہ دیکھیں کوئی کلپ کاٹ کے نہ چلا دیں یہاں پر کھڑے ہوگا کفر آلیون کفر آلیون کفر آلیون نعوذ باللہ نعوذ باللہ کا علی تو کفر کہہ رہے کفر کہہ رہے کفر کہہ رہے اٹھو اٹھو یہاں سے اٹھو یہ کیا کہہ رہے ہیں علی مولا نے کہا یا باب ہم سکھ ہم اے دروازے روک کے رکھنا جانے نہیں دینا ابھی انہیں علی سے نائی تازی سن کے جا رہے ہو دوری سن کے جا رہے ہو کہا روک کے رکھنا اب وہ دروازہ کھول رہے کھول نہیں نہیں رہا کھولیں نیرا کھولیں نیرا مولانا کا دروازے روک کے رکھنا اچھا ہے کوئی تاجیو کی بات نہیں ہے جو دو انگلیوں سے باب خیبر اکھار دے دیکھیں آج بہت ساری کنفیجنز کریٹ کی جاتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے دوگنیوں سے کیسے ممکن ہے اتنا وزنی دروازہ ایسا ویسا دیکھیں جاں موجزہ آ جائے نا وہاں کیوں کا سوال نہیں ہوتا آپ باقی عام زندگی میں کیوں پوچھ سکتے ہیں موجزہ میں آپ کیوں نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ ایک عصا مارا جائے تو دریہ کیسے شکافتہ ہو جائے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں کیوں فخر موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کہیں کم بذن اللہ تو مرتا زندہ ہو جائے ایسی کونسی سائنس ہے کہ آپ کہیں گے تو مرتا زندہ ہو جائے اس لئے کہ جہاں موجزہ آ جانا ماں کیوں نہیں ہوتا موجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کیوں کو بائی پاس کر دے اگر اگر ہر ایک کی سمجھ میں کیوں آ جائے تو پھر وہ موجزہ کہا رہا پھر آپ بھی کر لیں میں بھی کر لوں ہر ایک کر لیں تو موجزہ نہیں ہے وہ دھوئیوں سے باب خیبر اکھار دیا جی امیر المومن علی بن مطالب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قوت اتا کی ہے اس کا ایک اظہار ہے یہ اس میں کیا تاجب کی بات ہے جناب کمر جلالوی صاحب کے دو مسئلہ آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ ادبہ اور شہرہ بھی تشریف فرماؤں گے یہاں پر کہتے ہیں غنیمت جانیے دو انگلیوں پہ باب خیبر ہے یہ جو غنیمت جانیے کا لطف ہے نا ہاں بس ابھی تو اتنا تھا تو غنیمت جانیے دو انگلیوں پہ باب خیبر ہے میں پھر سے کہتا ہوں غنیمت جانیے دو انگلیوں پہ باب خیبر ہے جو پانچوں انگلیاں اٹھتیں تو تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں اے آہی باب چو انگلیاں اٹھتیں تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں محمد علیہ السلام نے فرمایا یا باب ہم سے دروازے رکھنا ان کو جانے نہیں دینا کہا ہلی یہ تو دروازے نہیں کھل رہا جب تک پوری بات نہیں سروں گے نہیں کھلے گا آگے پھر بیٹھ گئے مولا نے کہا اب ان کی سطح کے مطابق ہمی رو ممن نے سمجھایا دیکھیں پہتا ہے آپ کی ایک اور سطح ہے لیکن مولا علیہ السلام نے فرمایا جو میں کہہ رہا تھا نا انال اول والا آخر دیکھو انال اول میں سب سے پہلا وہ ہوں جس نے رسول اللہ کی تصدیق کی تھی رسول اللہ پر ایمان کی تصدیق کی تھی سب سے پہلا میں ہوں انال اول والا آخر اور میں ہی آخر ہوں میں ہی وہ آخر ہوں کہ رسول اللہ کا سر جس کی گود میں تھا اور میں نے رسول اللہ کے کفن و دفن کے احتمام کیا میں ہی وہ آخر ہوں اور کوئی نہیں تھا تو انال اول والا آخر والظاہر والباطن میں ہی ظاہر کا بھی علم رکھتا ہوں باطن کا بھی علم رکھتا ہوں انا احیی و امید میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں انا احیی سننہ وہ امید البدع میں رسول کی سنت کو زندہ کرتا ہوں تمہاری بدتوں کو مار دیتا ہوں مل کے سلوات بیدلہ مہدر کررار علی جبن ابی طالب علیہ السلام ملے ملے علی کی خدمت مائیں اور اپنے تحمل کو بڑھائیں تسلیم کو بڑھائیں اس لئے کہ انہاں امرانا صابن مستصابن ہمارا عمر ولایت فرمایا ہے مشکل ہے مشکل سے سمجھ میں آتا ہے خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بھی کہا ہے سورہ سجدہ میں بھی کہا ہے ذرا صفر کے ساتھ ایک آئے تھے وَجْعَلْنَا عَيْمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوْحَيْنَا الْحِعْلِ الْخِعْلِ الْخِيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِتَازَرَقْ وَقَانُوا لَنَعْبِدِينَ سورہ انبیاء کی آیتا ہے اور سورہ سجدہ کی آیتا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عَيْمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے کچھ اماموں کو قرار دیا جو ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں تمہاری خواہش سے نہیں بعض مرتبہ آئیم علیہ السلام کی جو عمر تھے وہ ایسے سخت تھے کہ قریبی شیعوں کو سمجھنا مشکل تھے یہ کیا کر رہے ہیں امام کیونکہ تسلیم نہیں ہے ابھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی شابانے والی ہے کیا امام حسین علیہ السلام گنک اپنے شیعوں نے کیا کچھ نہیں کہا تاریخ میں جا کے دیکھئے گا غیر نہیں کہہ رہی ہے اپنے کہہ رہے ہیں حتی امام علیہ السلام کی قریبی ترین جو امام کے کمانڈرز ہیں تسلیم نہیں ہے پورے کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ حسن کا باپ تو وہ ہے کہ جس نے سفین لڑی ہے معویہ کے خلاف ٹوئنٹی فائف تھاؤزن شہید ہوئے ہیں میرے مومن کے لشکر سے سفین میں نائنٹی تھاؤزن کا لشکر تھا اس میں سے ٹوئنٹی فائف تھاؤزن جس نے ٹوئنٹی فائف تھاؤزن قتل کروا دی ہوں اسی کا بیٹا آ کر اسی سے سلو کر لے گا سوچنے کی بات ہے نا وہ انہیں سمجھ نہیں آرہا یہ کیسے بہت سے بھلے کہ باپ تو یہ کر لے بیٹا یہ کرے چونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی خواہش سے امامت کو چلائیں اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمایا ہم ان آئمہ کو قرار دیتے ہیں جو ہمارے آمر سے ہدایت کرتے ہیں لما سبرو وہ ہمارے آمر سے ہدایت کرتے ہیں پھر جب تمہارے تانے سنتے ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں کیونکہ تم برداشت نہیں کر سکتے مجھے بتلائیے گا اب تفصیل سے کبھی آپ کی خدمت میں امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت پر آیا تو پھر گفتگو ہوگی لیکن خود صادق علی محمد کا فرمانے کہ جودہ بنت عشس جس نے زہر دیا ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کو اس کا باپ عشس امام صادق نے فرمایا تاریخ نہیں ہے امام کا کلام ہے امام کی حدیث ہے فرما اس کا باپ قتل امیر المومنین میں شریک ہے وہ کبھی تفصیل سنا ہوں گا کہ کیسے اس کا باپ قتل امیر المومنین شریک ہے اپنے ملجم جب آیا تھا نا میں صرف سے دوبارہ کوفہ امیر المومنین کو شہید کرنے تو رکا تھا عشس کے گھر پہ عشس کے گھر پہ رکا ہی تو اس کا باپ قتل امیر المومنین میں شریک ہے مولا نے فرمایا اس کی بیٹی قتل امام حسن میں شریک ہے اور کہا اس کا بھائی قتل امام حسن میں شریک ہے مجھے بتلائی کوئی ایسا خاندان ہو کبھی آپ شادی کریں گے ماں پر سوال ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے لیکن امام حسن علیہ السلام نے کی شادی کیونکہ جعلنا ہم آئمتن یحدون بی عمرنا اللہ کے عمر سے عدائد کریں گے جو اللہ کہے گا وہ کر دیں گے اور یہ شادی پتلاق بھی نہیں دی امام نے شہادت پر یہ شادی ختم ہوئی ہے ایسے نہیں کہ در امام میں طلاق دے دی امام نے اب میں مشکل سوال کروں گا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی بڑی تاریخ میں ایسی مثالیں امام محمد تقی علیہ السلام وہ ام فضل سے شادی کر رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کہ بابا امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل کون ہے بچہ بچہ جانتا ہے مامون رشید مامون رشید نے زہر دیا نا انگور مامون نے پیچ کی ہے کہ کھا لیجے امام نے تھوڑے سے کھائے کہا اور کھا لیجے امام نے کہا جو تیرا مقصد ہے اس کے لئے بہت ہے یہ روایت ہے نا کیا کسی ایسے انسان کی بیٹی سے کوئی عام انسان بھی شادی کر سکتا ہے جو میرے باپ کا قاتل ہے امام محمد تقی علیہ السلام نے کر لی یہ خالی ایک بات ارس کرنے لگا تھا یہ پورا مستقل موضوع ہے کہ امر امامت کے سامنے تسلیم ہونا سیکھیں ہم امام نہیں ہیں وہ امام ہے ہمیں کوششن کرنے کا حق نہیں ہے کہ کیوں جو انہوں نے کر دیا جو اس تسلیم کے منزل پر ہونا وہی سلمان بنتا ہے ابھی میں سناتا ہوں تاریخ میں لکھا ہوئے گئے حضرت سلمان ہمیشہ سب سے پہلے مولا علی کے پاس پہنچے ہوتے تھے صبح جب علی جائے سب سے پہلے سلمان بیٹھے ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ سلمان پہنچے ہوتے ہیں آج ہم پہنچیں گے تو صبح صبح اب ابھی تشریف لا رہے ہیں جیسی روشنی کہیں سے آئی تو فورا لوگ نکلے گھر سے اپنا چراغ وغرہ لے کر دیکھ رہے ہیں اچھا ایک ہی قتم کا نشان ہے دو نہیں ہے وہاں خاک پہ قتموں کے نشان بن جاتے تھے نا کہ ایک ہی قتم کا نشان اس کا وضبط ہے کہ علی گئے خالی سلمان تو نہیں گئے بھی وہاں جیسے بہت جی فائزن بے سلمان بے جمبی امیر المومن علی جی بن عبی طالب تو سلمان تو امیر المومن کے پہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دیکھ کے حران ہوگا ہے سلمان ہم تو قتموں کے نشان دیکھ کر آ رہے ہیں تم کہاں سے تم آسمان سے نازل ہوئے ہو یا زمین سے نکلے ہوئے ہو کہا نہیں عام طریقے راستے سے آئے ہو تو کہا پھر یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں ایک قتموں کا نشان ہے تم کیسے بیٹھے ہو یہاں پر کہا وضعت و قدمی علی قدمی عمیر المومن علی جی بن عبی طالب آئے 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 مل کے کہا میں نے تو اپنا قدم ہی رکھا ہے عمیر المومن علی جی بن عبی طالب علی سلام کی قدموں پر کیوں کیوں اس کے بعد سلمان نے کیا وجہ بتایا سبحان اللہ فرما اس لیے کہ میں جانتا ہوں علی حجت ہے اللہ کی باقی بڑے بڑے کام تو بظاہر چھوڑ دیجئے علی کو ایک قدم تک نہیں رکھتا جب تک اللہ کی حکمت نہ ہو اور علی کو ایک قدم اٹھاتا نہیں جب تک اللہ کی حکمت نہ ہو کہ میں تو اس حکمت کو نہیں جانتا لیکن میں وہی قدم رکھتا ہوں جو علی جی بن عبی طالب کے قدم ہے آئے 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 ایسے کو تابع ہو جائے ایسے کو تسلیم ہو جائے میں رس گیا آسان نہیں مشکل کام لا يحتملہ اس کو تحمل ہی نہیں کر ستا اللہ نبی المرسل ورنہ امام صلی اللہ علیہ السلام سے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں السلام علیہ السلام علیہ وسلم مذل المومین یا مصوید المجمع ترجمہ بھی نہیں کر ستا یہاں سے کیا کیا باتیں کہ رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ السلام کو ایسی باتیں آپ کہیں گے کہ مابیہ کہہ رہا ہے یا اپنا والا کہہ رہا ہے کیونکہ تحمل نہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسے امام چلے نا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا بات ذہن میں رکھئے گا اچھا بلکہ اب یہ جو نورِ ولایت ہے نا اس کو تحمل کرنا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بس کر پائے کسی طرح سے تور کی بات کر رہا ہوں میں پتہ نہیں واقعہ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آگے کہا تھا نا اے موسیٰ ہمیں دکھاؤ اللہ کیسا ہے کہ میں نے خود نہیں دیکھا تم کو کیا دکھاؤں ہم کو تو دکھاؤں کیسا ہے اچھا تو کپروردگار یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ دکھاؤں اللہ دکھاؤں اب اللہ تو دکھا نہیں جا سکتا تو اب کیا کیا جائے دیکھو ایک بات میرے ذہن میں آگئی یہ میں کہہ دیتا ہوں یہاں پر جراب نصیر تورابی صاحب ایک پہلے فکرہ کہتا ہوں تھا کہ بات یہ تمیز سمجھائیں وہ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا لگتا ضرور ہے پتہ نہیں کتنا اشارہ پہنچا ہے ہوتا نہیں ہے وہ ہوتا نہیں ہے وہ لیکن تھوڑا تھوڑا سا اس کے جیسا لگنے لگتا ہے جی جی وہ جب بچہ جس کے ارماعہ کہتا ہے بچہ جس کے گھر میں آتا ہے تھوڑا تھوڑا سا اس کے جیسا لگتا ہے اب علی آیا ہے اللہ کے گھر میں یوں علی علی جب نے ابھی طالب علیہ السلام کو اللہ نے اپنے گھر بلایا ہے اللہ کے ازن سے آئے نا تو اب علی کی آنکھیں آئین اللہ ہیں ہاتھ ید اللہ ہیں چہرہ وجھ اللہ ہیں لیکن اس کا مطلب کیا ہے آئین اللہ کا مطلب کیا ہے ید اللہ کا مطلب کیا ہے بچے سمجھیں اس بات کو ید اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ہاتھ ہے جو علی کے ہاتھ پر فٹ ہوا ہوا ہے اس لئے بعض لوگ اس پر اشتبہ کر لیا تھے کہ ید اللہ تو آپ شرک کر رہے ہیں یہ میں نے شیعہ ممبروں سے سن رکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ این اللہ ید اللہ تو پھر پورا ہی اللہ کہہ دو ارے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ ید اللہ کا مطلب کیا ہے ید اللہ کے کسی شاعر کی تعبیر ہے کسی خطیب کی تعبیر ہے شیخ صدوق نے کتابت توحید میں صدیس کو لکھا ہوئے کہ انا ید اللہ الباسطہ میں اللہ کا کھلاوہ ہاتھ ہو شیخ صدوق نے لکھا ہے کسی عام آدمی نے نہیں اور لکھا بھی کتابت توحید میں میں کہوں کتابت توحید میں شیخ صدوق آپ اللہ کی بات کیجئے علی کہاں سے آگا ہے درمیان میں اللہ کی توحید کا بیان بھی ایک انسان کے لیے اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ بار بار اس کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو یہ اللہ نہیں ہے ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ بار بار یہ کہنا پڑے کہ دیکھو دیکھو اللہ نہیں ہے تو یہ یداللہ کا مطلب کیا لسان اللہ کا مطلب کیا اللہ کی کوئی زبان ہے جو مولا علی پہ آکے لگی ہوئی ہے اللہ کی تو فیزیکل ایگزیسٹنس ہی نہیں ہے لسان اللہ کا مطلب ہے کہ جو کچھ زبان متحر علی جب نے ابھی طالب علیہ السلام سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے یہ ہے لسان اللہ کا مطلب لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زبان مولا علی پہ لگی ہوئی ہے تو کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ یداللہ کا مطلب یہ نہیں جو کچھ مولا علیہ السلام کے دست مبارک سے صادر ہو جائے وہ عین قدرت پروردگار مشیت پروردگار ہے یہ ہے یداللہ کا مطلب تو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے تھوڑا 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 سوڑے جیسا لگنے لگتا ہے مشکل یہ اب جناب نصیر ترابی صاحب نے کہا سورہ کل واللہ وہ حد تو ہر بچے کو یاد ہے وہ کہہ کے چلے گئے کہتے ہیں کہ انہوں نے خود مجھے فون کیا تھا اور مجھے گفتو کی تھی اور یہ مصرے میرے ان کے ذہن میں موجود ہیں جس کی یقتائیوں کا نام احد اللہ ہے نا قلو اللہ احد جس کی یقتائیوں کا نام احد اور بے نیازی کی حد نشان سمد اللہ سب سے بے نیاز ہے بے نشانی کی حد نشان سمد اس کے گھر میں ولادت دل بند آئے آئے توجہ رکھنا کیا کہنے آپ کے آپ کی سماعتوں کیا کہنے کہتے ہیں جس کی یقتائیوں کا نام احد بے نیازی کی حد نشان سمد اس کے گھر میں ولادت دل بند اس کے گھر میں ولادت دل بند وہرے لم یلد ولم یولد آئے آئے یوں 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 تو مجھ کے لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں پروردکار یہ کہنا ہے اللہ دیکھنا ہے ہمیں دیکھو اب بات ہونے چاہیے روایت سے اپنے ازام سے اپنے خیال پردازیوں سے نہیں روایت دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا علیہ السلام کا نور نہیں تھا وہ جو تور پر چمکا تھا عرش پر اللہ نے کروبین کو خلق کیا ہوا ہے جو عمر و مومن کے خاصل خاص شیعہ ہے ان کروبین میں سے ایک کروبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے نور کا اظہار کرے تور پر نہیں دیکھ پائے سب کے سب مر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے تحمل کرنا یہ فقط نبی مرسل تھے جو تحمل کر گئے ورنہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مومن انتحان اللہ قلبہ بالیمان تو سب کے سب مر گئے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا گئے جو دیکھا بھی تو کہنا سکے کیا دیکھا اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا تور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا تور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا شوق دیدار کی تفصیل سناو موسیٰ شوقِ دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ لے کے اب نامِ علی ہوش میں آؤ موسیٰ تو ان کی ایک وہ معرفت بن نورانیہ ہے جو اس منزل پر ہے معرفت بن نورانیہ کے لئے بھی احادیث ہے اور پھر ایک ان کی وہ کیفیت ہے کہ ہم انسانوں کے لئے عام طریقے سے ہدایت بنے کہ انہیں بھوک بھی لگے گی انہیں جائرے ورنہ تین دن کی بھوک و پیاز کے مسائب کیسے ہیں زخم بھی لگے گا اس لئے کہ ہمارے لئے حجت ہے تاکہ ان مرحلوں سے گزریں سوکی روٹی ہے اور بار بار توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سنے ہیں آپ نے کہلے یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہے ہیں کہ اس لئے کہ ما قلع تو بابا خیبر ان بے قوت الجسمانی ہے ولیکن قلع تو بے قوت ربانی ہے تو خیبر کو کھاڑا تھا ربانی قوت سے سبحان اللہ تو حجتان کے بعد کو آج یہاں کنکلوڈ کر رہا ہوں ہماری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ان کی زندگی دو علموں کے درمیان جہازامیل مومنی نے فرمایا نیجر بلاغہ میرے جوان ساتھی اگر میری چھوٹی سے ریکویس کو یاد رکھیں آپ کوشش کریں کہ نیجر بلاغہ میں سے روزانہ ایک کوٹیشن ایک کوٹیشن ایک منٹ کا گام ہے ایک منٹ سے زیادہ تو نہیں کہہ رہا آپ سے ایک منٹ ہر ایک کی ایپ میں آج موبائل ایپ میں موجود ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں باقی ہر قسم کی چیز موبائل میں ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھ لی جائے گا تو آپ کھولیے اور اس میں ایک شورٹ کوٹیشن جو تھرڈ پورشن ہے نیجر بلاغہ کا اس میں سے شروع کیجئے سنگل ڈے ایک کوٹیشن ایک دو منٹ لگیں گے اس سے زیادہ نہیں آپ اس کو ایسا کیجئے ایک ہفتے تک کر کے دیکھیں آپ کو لطپ آئے گا تو تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے آپ یقین فرمائی گا کچھ ہی دن گلد رہیں گے کہ مولا علی کے کلام کا ایسا اثر ہوگا آپ کے وجود پر کہ آپ کی گفتار میں امیر المومن علی جب نبی طالب علیہ السلام کا کلام مخلوط ہوتا چلا جائے گا یہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ باتیں جو ہم نے اپنے بیس پچیس سال کے یا چالیس سال کے تجربے سے سیکھی تھی وہ تو علی جب نبی طالب نے چودہ سو سال پہلے بیان کی ہوئی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا دیکھیں آج کے جو موٹیویشنل سپیکرز ہزاروں ڈالر لے کے جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ فری میں امیر المومن نے پہلے بتائی ہی آپ کو ہمیں قدر نہیں ہے مولا علی کہہ رہے علم کے شرف کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اب کیسی حدیث ہے دیں گے ایسا لگ رہا ہے مولا ٹونٹی ٹونٹی فور میں آگے کہہ رہے ہیں کہ جس کو دیکھو اس نے اپنے نام کے آگے کچھ لگا دیا وہ مولا کہہ رہے ہیں علم کے شرف کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا نہ رکھنے والا بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اسے کسی کی طرف منصوب کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کوٹیشن اس کو دیکھئے اور اس میں اسی میں سے ایک ہے مولانا کہا اے جبو لحاظہ الانسان انسان کی حقیقت بچوں آپ دنیا میں کسی مقام پر پہنچ جائیں حلال سے کمائیے حلال سے خرج کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے اور سلح رحم کیجئے اور پورٹی کو سیلیبریٹ نہیں کیا اسلام میں یہ غلط بات ہے کہ کوئی کہے گا جناب آپ غریب رہے کیوں غریب ہے آپ انشاءاللہ بنیں ضرورت بن بنیں آپ ضرورت بن بنیئے آپ حلال سے کمائیے آپ اپنے فیملی کے لئے کمیونٹی کے لئے آپ جب بھی تو آپ سپورٹ کر سکیں گے ورنہ کیسے کریں گے خالی دولت آ جانا کوئی بری بات تھوڑی ہے اس کے بعد مزاج کیا بنتا ہے انسان کا وہ قارون بنتا ہے حضرت خدیجہ سلام علیہ کے طرح تسلیم ہو جاتا ہے حجت کے سامنے کہ کتنا پاکی سا ہوگا آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی بنایا مال تا حضرت خدیجہ کا اللہ کہتا ہے میں نے بنایا اتنا پاکی سا حضرت خدیجہ کا مال تطہیر خدیجہ کے لئے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم میں نے اروای بک دفعہ شیر پڑھاتا ہے کسی اور چینل پر تو وہاں پر ایک سابتے بڑھن کو کھلبلی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد مجھے جواب دینا پڑھا تھا کہ آپ نے معصوم کیسے کہہ جئے کسی اور کو کہ تطہیر خدیجہ کے لئے اور کہوں کیا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم دیکھو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے سبحان اللہ مل کے ساتھ اللہم صلی علیہ بات تمام ہو رہی ہے بات تمام ہو رہی ہے تو بات واضح ہو رہی ہے تو کتنا پاکیزہ ہوگا بی بی خدیجہ کبرا سلام علیہ کا مانہ تو آپ دولت کمائیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب ہی تو آپ اپنی ساملی کو سپورٹ کریں گے اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کریں گے آپ لفٹ کریں گے آپ کوشش کی جسے بھرپور اور آپ مراجع ازام کی بھی ہدایہ آتا ہے کہ آپ بیسٹ اپ دی بیسٹ ایڈیوکیشن جو ہو سکتی وہ حاصل کریں اس میں میں ایک عشرہ اولہ میں پوری تفصیل سے بات بھی کر چکا ہوں تو میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن قیمت تو کل نمیر مائیو حسین ہو بھی عمیر مومن نے یہی فرمایا ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے آپ ایکنومکس میں آپ اپنا کام کتنا اچھا کرنا جانتے ہیں آپ آئی ٹی میں ہیں آپ اپنا کام کتنا اچھا کرنا جانتے ہیں جتنا آپ اپنا کام اچھا کرنا جانتے ہیں اتنی آپ کی قیمت ہے یہ مولا نے چوتوں سال پہلے کہا ہوا ہے بہت سنجھا رہی ہے تو مولا یہ فرماتے ہیں اے جبولِ حازالِ انسان لیکن انسان تو کسی مقام پر بھی پہنچ جائے تکبر میں نہیں آ جانا کتنا عجیب ہے انسان مولا نے فرمایا انسان تو کتنا عجیب ہے تو چربی سے دیکھ رہا ہے تو گوش سے بول رہا ہے ہڈی سے سن رہا ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے پھر بھی اکڑ رہا ہے تو یہ عامیر و مومنین نے انسان کو اس کی حقیقت بھی بتلائی کہ دیکھو تکبر میں نہیں آ جانا تو یہی گوش چربی ہڈی ہو بس اور کچھ نہیں لیکن اگر اس وجود میں ولایت علیہ ابنہ ابی طالب علیہ السلام کی نعمت آ جائے تو پھر اس سے عظیم کوئی وجود نہیں یہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا رہا ہوں ولایت کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس توحید بھی ہے رسالت بھی ولایت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مولا علی کی ولایت کا ذکر کر دیا تو اللہ کی توحید نہ بھی پی ایس ڈی والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا پھر کوئی کہ میں نے میٹرک کیا تھا آپ پوچھیں گے کہ اچھا بیچلر کی ہے وہ کہے گا جی کیا ہے اسے تک نہیں کیا ماسٹرز والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایم فل کیا ہے اسے آگے پوچھا جا سکتا ہے پی ایس ڈی والے سے آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ خیر سے میٹرک بھی پڑھاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے پھر سے محمد الرسول اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے کچھ کہہ رہا ہوں بس آخری جملہ محمد الرسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ علی و علی اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے جس نے علی و علی اللہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ بھی آ گیا محمد الرسول اللہ بھی آ گیا شامل اس کے اندر باتنگاری آپ کلمہ دیکھ لی جا ہمارا لا الہ الا اللہ اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کے چیک کر لیں کہ اس میں کم نے علی تو نہیں گوشا ہے وہ درمیان میں چیک کر لیں اچھی طرح لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہی نہیں اس کے ساتھ کسی اور کا ذکر ہو نہیں سکتا تو اللہ کے کلمہ میں کسی کا ذکر نہیں لیکن محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ میں اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول اور علی کے کلمہ میں میرے ساتھ پڑھئے گا علی و وسیع علی کے کلمہ میں اللہ کا ذکر بھی ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ تو یہ اس ترتیب سے اللہ وحدہ والاشریک اس کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمہ میں اللہ کا ذکر ہے مولا علیہ مرتضیٰ علیہ السلام کے کلمہ میں اللہ کا ذکر بھی ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے یہی ترتیب ہے تو مولا میلو مومن نے فرمایا کہ دیکھو تم دنیا میں کسی مقام پر بس یہ آج کی گفتو کا ایک میسیج بھی ہو گیا ہے کہ کسی جگہ پر کسی شہرت پر کسی دولت پر کسی سٹیٹس پوست پر کسی بلندی پر پہنچ جاؤ یاد رکھنا تم چربی سے دیکھ رہے ہو گوش سے بول رہے ہو ہڈی سے سن رہے ہو حقیقت یہ ہے تمہاری تکبر میں نہ آنے پائے ورون نہ آنے پائے اب میں آپ کی خدمت میں مردوں سے بات کریں اور پھر یہ بتلائے کہ مردے کیا کہیں گے یا کہ ہو سکا تو کل سنا ہوں گا بہرحال تو یہاں رکھ رہی ہے اس لیے اسی خاندان ہی کی وہ قربانیاں تین بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم ہیں یہ بھی خدیجہ کا ذکر ہوا یہ خدیجہ کی بیٹی ہیں تین بیٹیاں تاریخ کی مظلوم ترین بیٹیاں ہیں مصطفیٰ کی بیٹی مرتضیٰ کی بیٹی اور حسین شہید کربلا کی بیٹی تین بیٹیاں سب سے مظلوم بیٹیاں ہیں تاریخ کی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وآلہ جو در و دیوار کے درمیان ایسے آئی کہ صدادی فخوزینی فضائے فضائے مجھے سنبھال میرا محسن مار دیا گیا ہے شکہ بجی مصطفیٰ کی بیٹی جو سب سے مظلوم آئے پھر علی کی بیٹی جو ایک رسی میں بارہ گلے ایسے بندے ہوئے تھے کہ شرابی کے دربار میں جانا پڑے اور پھر تیسری مظلوم بیٹی ہے حسین کی بیٹی کہ سلام اس بیٹی پر جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا گیا تماشوں سے خدا آپ کی آوازوں پر احمد نازل فرمائے جو آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں غم امام حسین علیہ السلام میں کل شہدادی زینب سلام علیہ کے مسائب پڑے تھے تو آج دل میں خود بخود خیال آیا کہ کل علی کی بیٹی کا ذکر ہوا ہے تو آج حسین کی بیٹی کا ذکر ہو جائے بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کہ جن کے بغیر کربالہ کا جہاد ادھورہ ہے نامکمل ہو ہی نہیں سکتا وہ بیٹی کے جو اپنے باپ سے کہہ رہی تھی نیند آئی گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں سوچتا ہوں کہ انیس رحمت اللہ علیہ کو اللہ کیا عجر دے گا اس مقالمے پر جو انہوں نے لکھا باپ اور بیٹی کے درمیان باپ ہے حسین جیسا بیٹی ہے سکینہ جیسی تو مقالمہ بھی تو اس قیفیت کا ہے نا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازغر شہ نے کہا بس جد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی شب ہوئیں گے اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بھی وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہے عبرار اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار مر جائے گی اس شب میں تڑپ کر یہ دل افگار کیسی ہیں یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا آئے 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 لو رون اب صبر کرو باپ کو جانی کیا امام حسین جواب دے یہاں پر لو رون اب صبر کرو باپ کو جانی دیتی ہو کچھ عباس کو پیغام زبانے دیتی ہو ابباس کو پیغام زبانی عودے ہیں لبِ لال ہے یہ تشنا دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی محبوبِ الٰہی کے نوازے ہیں سکینہ خداِ حسین کا واسطہ ہے اگر بات پہنسکے محبوبِ الٰہی کے نوازے ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ حسین کا مقتل میں زیارتِ ناحیہ میں لکھا ہوا ہے وَسْشِمْرُ جَعْلِسُنْ عَلَى صَدْرِ ایک موقع ایسا آیا شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا قَعْبِ ذُنْ عَلَى شَعْبَتِ اس نے حسین کی داڑی کو پکڑ لیا فَزَرْبَتَنْ مِنْ زَرْبَتِنْ بَارَعَ زَرْبَتَنْ لَقِی وَا حسین علیہ صَدْرِ زیارتِ ناحیہ میں ہے کہ لَقَسْسَكَنَتْ حَوَاسُكَ وَخَفِیَتْ عَنفَاسُكَ اے عبداللہ حسین آپ نے اپنی سانسیں روک لی تھی آپ نے اپنے ہاتھ پیر سمیٹھ لیے تھے آپ کی سانسیں روکنے لگی تھی وہ پھر فرمایا عجب جملہ ہے اس وقت بھی آپ نیم کھلیوی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہے تھے یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرح دیکھ رہے تھے حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائیں گی سکینہ کو تماشے لگنے کے بعد قریب آ گیا اچھا وہ مقام دیکھا ہوا ہے نا میں نے خود دیکھا ہے وہ مقام اس وقت تعمیرات میں اندر ہے جہاں ایک چھوڑی سی ذریب بنی ہوئی ہے جہاں ایک معصوم بچی نے باپ کو روکا تھا جاتے ہوئے حسین زلجنہ سے اترے تھے بچی کو پیار کیا تھا وہ آخری موقع تھا یاد ہے نا وہ کیوں سکینہ آل محمد سے تعلق ہے جانتی ہے وعدہ تفلی تو بابا نے نبھانا ہے شہید ہونے تو جانا ہے ہمیں روک نہیں سکتی تو سکینہ کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا یہ آخری موقع تھا کہ جب بیٹی کو باب کا پیار نصیب ہوا تھا پھر تو شمر کے تماشے تھے عمر ساتھ کے گوڑے تھے حسین چلے گئے وقت آخر آیا شہید ہو گئے زلجنہ خبر شہادت کو لے کر واپس پلٹا ایک جملہ تاریخ میں ہے پھر بی بی سکینہ بہا نکلی خیمے سے فرمایا یہ بتا جب بابا کو زبا کیا تو تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا سکینہ نے وقت آخر بھی یہی پوچھا کہ میرے بابا کو پانی پلایا دیکھو بزرگ علماء نے اس زملے کو لکھا ہے کہ ہر شہید کی حد اتش ایک کیفیت تک آپ بتلا سکتے ہیں کہ مثلا کب تک پیاسے رہے امام حسین علیہ السلام عصرِ آشود تک شہید ہو گئے پھر مولا ابباس ان سے پہلے شہید ہو گئے حضرت قاسم ابن حسن ان سے پہلے شہید ہو گئے ہر شہید کی حد اتش معلوم ہے لیکن کوئی یہ پوچھ لے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی تو نہیں معلوم سکینہ کب تک پیاسی رہی اس لئے کہ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازارِ کوفہ میں سوالیں آپ کیوں کرتے ہیں ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچھی ہے جس کے چہرے پر تماشوں کے نشان دور سے نظر آ رہے کانوں سے بہتا ہوا لہو نظر آ رہے اور وہ کہہ رہی بھوپی اممہ آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی بھوپی اممہ وہ مومنہ فوراں گئی گھر میں گئی خوزے آپ بھر کر لائی اب دیکھیں سپائی جب ادھر ادھر ہوتے تھے نا تھوڑا فوراں گئی کہ بی بی جلدی سے پانی پی لو لیکن اس کی زمان سے جملہ نکل گیا بی بی پانی پی لو لیکن آپ قیدی ہو میرے لئے کچھ دعائیں کر دے نا اب سکینہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا پہلے مشکل کشا ہی کریں گی پھر پانی پییں گی کہا اچھا نہیں بتا تیری دعا کیا ہے اب اس کی دعائیں بھی وہ تھی میری ماں بہنیں اگر یہاں سن رہی ہیں آپ کے لئے میں مسائب میں جملہ کہوں وہ دعائیں بھی وہ تھی کبھی تو کوئی دعا ہوتی نا لیکن کبھی کوئی دعا دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہو کہا خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا خدا میرے بچوں کو یتیم نہ کرے جیسے تم حسیر ہوئی ہو خدا میرے بچوں کو حسیر نہ کرے سکینہ نے لنے لنے آج بلند کیے کہ پروازگارہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا جیسے سکینہ حسیر ہوئی ہے اس کے بچوں کو حسیر نہ کرنا کہا اچھا ایک دعا اور ہے کہا دعا کرو خدا مجھے ایک بار مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے ارے بی بی نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا بی بی زینب سلام علیہ علیہ وسلم پوچھا مدینہ جا کر کیا کرو گی تمہ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے اور مدینہ میں حسین کی خوہر بی بی زینب رہتی ہیں میں بی بی کی خدمت میں جاؤں گی کہا اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی تو کہا کیسی بات کرتی ہو میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت میں حضری دی ہے میں کیسے نہ پہچانوں گی اس کے بعد ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ مسائب میں کلیجہ چیر دے بس اگر کوئی سمجھ پائے تو یہی پورے مسائب ہیں اس نے یہ کہا دیکھو اور میں تم سے کہہ رہی ہوں ایسے بازاروں میں میری بی بی کا نام نہیں لو یہاں پر یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ میری بی بی کا یہاں ذکر کیا جائے شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہا اے ام حبیبہ تو نے کہا بہتانا میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آگئی اس نے تڑپ کر کہا بی بی آپ کوپا کے بازار میں یہ بتاؤ ابباس کا عبر بتاؤ ابباس کا عبر یا مارمد اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہین یا ابن رسول اللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے آقا اببادلہ حسین کے وسیلے سے جب باپ کی خدمت میں بیٹی کا وسیلہ پیش کیا تھا تو بیٹی کا وسیلہ رد نہیں ہو سکتا یا اببادلہ حسین میں بڑا گناہکار ہوں لیکن آپ کی دختر کے وسیلے سلام اس بچی پر کے وقت آخر جس کی گھوٹ میں باپ کا کٹا ہوا سر تھا چلے مولا حسین کی بارگاہ میں یا اببادلہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناك بين يدای آجاتنا نام حسین بر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا سبحان اللہ اتنے مومنین ہیں مولا حسین کے نام پر حاجت مانگیں گے یا وجیہان عند سبحان اللہ اشفع لنا آخری مرتبہ زہور امام کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا اشفع لنا عند اللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین